اندخاب کی تاریخ کون دے سکتا ہے اس پر کل تک فیصلہ ہو جائے گا صبحی الیکشن کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کا شیڈیول ملتوی کرتے ہیں پورے ملک میں ایک ریکٹ ہو سکتی ہے لیکن انتخاب نہیں ہو رہا پارلیمان نے الیکشن ایکٹر میں واضح لکھا ہے کہ صدر بھی تاریخ دے سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے جہاں گورنر ناکام ہو جائے گا وہاں صدر کا اختیار آئے گا کہ اس کی سماعت کل صبح ساڑھے نو بجے تک ملتوی صدر مملکت عارف علوی نے اٹرانی جنرل پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا سیکٹری صدر مملکت کے مطابق صدر نے سلمان اکرم راجہ کو اپنا وکیل مقرر کر دیا چیف جسٹس عمرتہ بندیان نے سلمان اکرم راجہ کو پیش ہونے کی اجازت دے دی الیکشن میں ایک گھنٹے کی بھی تاقی نہیں ہو سکتی پی ٹائے کے وکیل بیریسٹر علی زفر کی گفتگو کہا آئین کے مطابق اسمبلی تحلیل کے بعد نوے دن میں انتخابات لازمی ہیں کوئی آئینی اہددار بھی انتخابات میں نوے دن سے زیادہ تاقیم نہیں کر سکتا مریم نوازی الیکشن کے لیے انوکھی شرط رکھ دی کہتی ہیں کہ پہلے میرے والد کو بری کریں پھر الیکشن ہوں گے ساہیوال میں کنونچن سے خطاب کی دوران بولیں کہ یہ الیکشن کا سالہ انتخاب ہوگا اور ضرور ہوگا پاکستان بنانا ریپابلک یا مریم کے باپ کی جواگیر نہیں ایک جمہوری ملک ہے الیکشن مریم کی مرضی سے نہیں آئین کے مطابق ہوں گے فرغ حبیب کا مریم نواز کو قرارہ جواب کہا نواز شریف کرپشن کے باعث نہ اہل ہوئے انہیں صفائی کے لیے کئی مواقع ملے مگر قطری خط کے علاوہ کچھ سامنے نہ آیا عمران خان کل اسلام آباد زائیں گے کافلے کی صورت میں زمان پاک سے ائرپورٹ روانہ ہوں گے ذرائع کے مطابق چیئمن پی ٹی آئی نے سیکیورٹی تھریٹس کے باعث ایفرٹ کا چہری میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا جوٹیشل کامپلیکس میں پیش ہی کے بعد لاہور روانہ ہو جائیں گے جیل بھرو تحریک سرگودہ میں تیس کھلاریوں نے گرفتاری دے دی زلائی رحمہ ملک شویب اور سحیل گجر نے گرفتاری دے دی پی ٹی آئی کارکن قیدی وین پر چڑھ گئے تھانہ سیٹیلائٹ ٹاؤن منتقل کل مختلف جیلوں میں منتقل کیا جائے گا اور لیفٹینن جنرل ریٹائر امجد شویب کا تین روزہ جسمانی ریمانٹ پولیس کے حوالے دو مارچ کے دوبارہ پیش کرنے کا حکم جسمانی ریمانٹ سے پہلے اور بعد میں طبعی معاینہ کرانے کا بھی حکم عمران خان کی گرفتاری کی مضمت کہا ملک بھی جمہوریت اور آزادی کو مکمل طور پر تباہ کیا جا رہا ہے ہیڈ لائنز آپ جان چکے اب آپ دیکھ سکیں گے پی ایس ایل کے خصوصی ٹرانسمیشن کھیل کا جنون کسی بھی خابر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے صرف بول نیوز امپورٹن حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بینکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے